اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ہوم ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی بینیفٹ ہے ہیرز کے لیے ہیر گروہ کے لیے ہیر فال کے لیے ہیر ڈیڈروف کے لیے بہت زبردست ہے جو سکیپ میں ایچنگ ہوتی ہے جو فنگل ہو جاتا ہے اس سب کے لیے بہت ہی بینیفٹ ہے یہ آپ لوگوں نے چار سے پانچ اس کے ایلویرا کی لے لیے ٹھیک ہے دو آپ لوگوں نے پیاز لے لینے ہیں ریڈ والے لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ تین ویٹامین ای کی کیپسول ہیں جو آپ لوگ یہاں سے یہ میں نے ایپورٹٹ لیے میں باہر سے آئے میں ہیں آپ لوگ بے شک ایویون کی کیپسول لے لیں ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہوں گے اور ایک کپ سرسوں کا تیل ٹھیک ہے دو پیاز چار سے پانچ رنڈیاں ہیں اس کی ایلویرا کی اور تین کیپسول ہیں اس کے وائٹامین ای کے اور ایک کپ تیل کا ٹھیک ہے یہ اس کے بینیفٹس تو اتنے زیادہ ہیں ایلویرا کے کہ آپ سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی بیکٹیریل شامل ہے جو آپ کی سکیلپ کو آپ کی جو فنگل کو آپ کے جو ہیئر فال کو روکنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدے ہوں گے سرسوں کا تیل بھی فنگل کے لیے اور یہ انٹی ڈینڈروف کے لیے بہت زبردست ہے تو چلے جی بسکملا کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں میں اس کو پہلے کٹ کرتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں ان دونوں کو کٹ کرنے لگے اور پھر اپنی ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ کر لوں گی تاکہ ہمارا ایزی لی جو اس کا اندر کا ہے وہ سارا اس کے میں چلا جائے یہ ہم نے سارے ایسے کٹ کر لینے ہم نے ان کے چھلکے بھی نہیں اتارنے اسی طرح ہی آپ لوگوں نے بھی اسی کے ساتھ ہی ڈال دنے بچے ہوں بڑے ہوں بڑے ہوں جو آپ کو لگتا ہے جن کے آج کل بہت زیادہ ہیر سٹریٹننگ کر کر کے ہم نے اپنے بچیوں کے بالوں کا بڑا گھر کر لیا اپنے بھی بالوں کا بڑا گھر کر لیا تو یہ اس سب کے لیے ہیر فالز کے لیے اور یہ جو ڈینڈروف اتنی زیادہ سردیوں میں ہو جاتی ہے وہ ان کے کپڑے پیننے سے اور ویسے بھی گرم پانی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نہاتے ہوئے تو اس کی وجہ سے جو بالوں میں ڈینڈروف ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے بنا کے رکھئے گا بچوں کو لازمی لگائیے گا کوئی اس میں سمیل بھی نہیں آتی کہ بچے کہیں کہ جی آئے رہے اس میں سمیل ہے تو ہم نے نہیں لگانا ہمارے آج کل بچوں کو نخرے بہت آتے ہیں تو یہ سب کے لیے بہت اچھا ہے آپ ہی پین کریں کہ جو ڈینڈروف سے سکیلپ موٹے موٹے جم جاتے ہیں بالوں میں ان سب کو آپ دیکھنا اتنا یہ سکون لے گا آپ کی جو خارش ہوتی ہے سر میں ڈینڈروف کی وجہ سے ہیر پول بار بار ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ تو آج کل ہو رہے جس کو دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے میرے ہیر پول بہت ہو رہے میرے ڈینڈروف بہت ہو گئی ہے ہر دوسرا بندہ بچارہ اس میں ہے تو آپ یقین کریں گے ریمیڈی یوز کریں اور سب چیزیں بھول جائیں گے چلیں جی میں اب آپ کو اس کو فرائی پین میں ڈال کو دکھاتی ہوں جو میں اب نیکس ٹیپ کے کرنے والے میں ہم نے یہ چیزیں کٹ کر لی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میں اب نیکس ٹیپ کے کرتی ہوں فلیم ہم نے اون کر لی ہے اور اب ہم اس میں ایک کب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارا آئل کا تھا سرسو کے تیل کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھے ساتھ ہم نے ہلکی آنچ پہ دھیما دھیما پکانا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی کیونکہ اس کو جتنے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اس طرح ہی اس کے جو فلیورز بغیرہ ملکل کے باہر آئیں گے تو آپ لوگوں نے جلد بازی نہیں کرنی آرام سے تحمل سے ہر چیز کو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں اپنے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سب ڈال دیں گے اور ایلویرہ بھی ڈال دیں گے اور ہم نے ہلکی ہلکی آنچوں سے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور ایکولی کوکو اب یہ ذرا گرم ہوتا ہے اور یہ تھوڑا ذرا اس کا شکل چینج ہوتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں سرکلل موشن میں سے بار بار گھوماری ہوں آپ نے بھی اسی طرح ہلکی ہلکی ہاتھوں سے دھوماتے رہنا تاکہ ایکولی کوکو کہیں سے زیادہ کہیں سے کم اس پہ ہیٹ نہ جائے اور اس کے ساری جو فلیورز ہیں جو اس کے ساری جو بینفٹس ہیں وہ نکل نکل کے باہر آئیں کوئی وہ آپ کو جلدی نہیں ہے کوئی آپ نے جلد بازی نہیں دکھانی کیونکہ ہمیں ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم آپ جلدی جلدی اس کو فٹا فٹ کریں اور لگانے کی کریں کہ کیا ریزلٹ آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے گھبرانہ نہیں ہے آپ کو ریزلٹ بہت اچھے ملیں گے میرے پر ٹرسٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ لوگ کا ہیر فول بھی کم ہو رہا ہے اور آپ کے جو ڈینڈروف ہے جو موٹے موٹے سکیلپ بن بن کے اترتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اچھنگ جو ہوتی ہے کیونکہ ڈینڈروف ہوتی ہے تو اچھنگ بھی مست ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگ کی ختم ہو جائیں گے اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ کیا آپ لوگوں نے ریمیڈی شیئر کی ہے اچھا جی جب اس ٹیج پہ آجے گا جب ہمارے سارے پیاز اچھے طرح لال ہو جائیں گے پھر ہم نے اپنا فلیم آف کر دینا اور اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد کیا سٹیپ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگوں نے اس کو سکپ نہیں کرنا دیکھتے رہنا ہے میں اب آپ کو اگلا سٹیپ بتاتی ہوں جو لازمی ہے کہ میں نے وائٹمین ای کے کیپسول کے ساتھ کیا کیا کس ٹائم پر ڈالا ٹھیک ہے اب ہم اپنا فلیم آف کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پیاس سارے ریڈ ہو گئے ہیں اور یہ جو ایل اویرا تھا وہ بھی تقریباً ہو گیا تو ہم اس ٹیج پر اپنا فلیم آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے سسٹین کر لیا تھا یہ دھنڈا ہو گیا تھا اسی طرح ہی آپ لوگوں نے یہ تینوں کی تینوں کیپسول اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو کنٹیٹر کو رکھ لینا ہے جب دل کرے آپ لوگوں نے نہانا جب ہے تو لازمی اس کو لگانا ہے اوور نائٹ لگائیں گے تو زیادہ بینفٹ رہے گا اور اگر اوور نائٹ نہیں لگا سکتے بچیاں چڑھتی ہیں تو آپ لوگ اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے لگا کے لازمی انہیں پھر واش کریں انشاءاللہ آپ کو کنڈیشنر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جن جن کے ڈائے کر کر کے بالوں کا بیڑا گھر کو چکا ہے میری طرح وہ بھی جن کے بال جھڑ ہو گئے ہیں ان کے لیے بہت بینفٹ ہے اگر سکن پر اگزیما ہے ایون اگزیما سکن پر ہے تو بھی اسے لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو افیکٹیو لگے گا اسی طرح جوڑوں کو کھول کھول کے لگانا ہے اور مساج چار سے پانچ منٹ کے لیے لازمی کرنی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو ریزلٹ ملے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا امید رکھتی ہوں کہ میرا یہ آج کی ہی ریمیڈی آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی پلیز ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور کوئی بھی آپ لوگ کو لگے تو پلیز مجھے لازمی بتائیے گا کہ اور کچھ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی